استغفار کا وظیفہ دراصل ایک دعا ہے اور دعا بھی وہ کہ جسے قرآن میں خود اللہ پاک نے بندے کو بار بار مانگنے کا کہا ہے سورہ حود میں سورہ نو میں اور سورہ انفال میں اللہ تعالی نے بندوں سے کہا ہے اگر تم استغفار کو مضبوطی سے تھام لو تو میں تمہیں وارشوں سے نوازوں گا میں تمہیں اولاد دوں گا اور اولاد میں بھی تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا میں تمہاری کھیتیوں کو ہرہ بھرا کر دوں گا اور تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا یعنی تمہاری لئے رس کے خزانوں کے موں کھول دیے جائیں گے ہر قسم کی تنگی کو دور کر دوں گا اور میں تمہاری افرادی قوت کو بحال کر دوں گا اور سب سے بڑھ کر جو تحفہ تمہیں ملے گا وہ سکون قلب کا ہوگا یعنی تمہیں دل کا اتمنان اور سکون نصیب فرما دوں گا استغفار کا وظیفہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں شامل کرتا ہے چاہے وہ آپ نے اپنے لئے پانسو کا عدد چنا ہو بارہ سو کا سات ہزار کا یا سوہ لاکھ کا ختم آپ نے کیوں نہ شروع کیا ہوا ہے تو یہ بات تو یقینی اور تیہ ہے کہ اگر آپ استغفار کو شروع کریں گے تو چند ہی دنوں میں آپ اپنے اردگرد اور اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرے گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کسی بھی قسم کے شک و شبے کا شکار ہے کہ یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا یا آپ کو اس قسم کا تذبذ اب ہے کہ میں تجربے کی نیت سے آپ استغفار کو لے کر کرتے ہو تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو استغفار کوئی فائدہ نہ دے ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص استغفار کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہ پکڑے یہ تو اس کے وعدے کے خلاف ہے اور ایسا قطعن نہیں ہو سکتا استغفار پڑتے ہوئے جو چند بنیادی تبدیلیاں آپ اپنے اردگرد محسوس کرتے ہیں ان میں سے پانچھے آپ کے ساتھ میں ذکر کرتی ہوں پہلا یہ کہ جب آپ استغفار کو شروع کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر ایک باقاعدہ ہونا چاہیے مطلب ریگولیریٹی ہونی چاہیے آپ چاہے آپ کتنا بھی استغفار ایک دن میں کرتے ہو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے آپ کے کام آپ کے زندگی کی مصروفیت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اسے باقاعدہ طور پر لے کر چلتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ آج استغفار ہزار مرتبہ کر پڑے اوکر پان سو اور پھر سو اور پھر تین چار دن مکمل ناغہ ہو رہا ہے اور آپ اسے نہیں کر پا رہے ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا استغفار قبولیت کی طرف نہیں جا رہا یہ وہ استغفار نہیں ہے جو کہ اصل میں آپ کے دل اور آپ کے اردگرد کی دنیا کو یا حالات کو آپ کے لئے تبدیل کر دے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے استغفار میں ابھی اور مزید لو لگانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر خضو و خوشو لیکن اگر آپ نے استغفار پکڑ لیا ہے اور آپ اسے اس طرح مطلب باقاعدہ بنیادوں پر کر رہے ہو کہ آپ کا سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہوئے آپ کے موہ سے ارادتاں اور غیر ارادتاں ذکر میں استغفراللہ 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 نکل رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا استغفار اللہ تعالی کو قبول ہو گیا اور آپ کو انام کے طور پر آپ کی زبان کو ہر وقت اس سے تر کر دیا گیا ہے دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ اللہ تعالی کا ذکر کرو استغفار کرو اس سے کیونکہ استغفار دراصل اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے اس کی معافی مانگنا ہے تو جب بھی انسان اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے دل میں یہ خیال آتے ہوئے اس کی آنکھیں نرم ہونے لگے اس کے دل کے اوپر ایک زور آنے لگے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالی سے ایک تڑپ کے ساتھ وہ استغفراللہ ایک معافی طلب کرے دعا کرے کہ اللہ تعالی آپ مجھے بخش دے اور اس بخشش کو مانگتے ہوئے اگر اس کی آنکھیں نم ہو گئی چاہیں آنکھوں کا یہ نم ہونا مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیں گے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص اللہ تعالی کو یاد کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا اور اس کے دل کی کیفیت اس قدر غمگین ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج اس مجلس میں بڑے سے بنا گناہگار بھی ہوتا تو اس بندے کے رونے کے سبب اللہ تعالی سب کی بخشش فرما دیتا کیونکہ اللہ تعالی کو جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور انسان کو اپنی کوتہیہ اور غلطیاں جب یاد آتی ہیں اور وہ رو پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں نے آج اس کے آنکھوں اور دل کی کرپ کے سبب اس کو ماف کر دیا ہے شروع کرتے ہیں تو ہمارے وظائف جب اس کے اندر شدت کی کیفیت آنے لگتی ہے جب ہمارا اللہ تعالی سے ایک کنیکشن اور بانڈنگ بننے لگتی ہے تو وہ چیز ہمارے دل کے اوپر اثر کرتی ہے اور جب کسی چیز میں آپ کا دل شامل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی جذباتی کیفیت کا بننا تو ایک بنی ہوئی بات ہوتی ہے نمبر تین یہ کہ جب بھی ہم کوئی وظائف کرتے ہیں تو ہماری اس کے اندر اگر مقسلسل طور پر ہم وہ وظائفہ کر رہے ہیں اور کبھی کبھر اچانک ایسا ہو گیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوتاہی آ گئی کسی ضروری کام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا معاملہ زندگی میں درپیش آ گیا ہے کہ ہم اپنا وظائفہ نہیں کر پا رہے ہیں استغفراللہ کا کسی بھی طور پر تو ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ اب میرا وظائفہ بھی تک سے نہیں ہوا آج رہ گیا ہے آج وظائفہ کرنے میں دیر ہو گئی ہے میں اب تک اپنی تعداد پوری نہیں کر چکا تو یہ جو حیجان ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو جاتا تو یہ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ کا جو استغفار ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا جو قبولیت کا شرف ہے وہ حاصل ہو چکا ہے اور بار بار آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ میرے آج کے دن کا جو حصہ ہے جو کوٹا ہے وہ اب تک پورا نہیں ہوا تو یہ جو بار بار آپ کے دل کے اندر جو احساس ندامت پیدا ہو رہا ہے جو آپ کو بار بار اس چیز کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ ابھی تک سے میرا جو استغفار کا ذکر ہے جو میرے صبح شام کے جو اسکار ہے اس کے اندر اس کی تعداد مکمل نہیں ہوئی ہے تو یہ جو دل کے اندر کیفیت بن رہی ہے یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا عمل مقبول ہو چکا ہے اور ندامت کا یہ محسوس ہونا آپ کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے ورنہ لوگ تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہی آ رہا ہوتا ہے تو جس شخص کو استغفار کا اتنا خیال ہے تو یقین جانئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہوگا کس قدر اس کا عمل محبوب ہو چکا ہوگا نمبر چار پر آپ جب بھی وظیفہ یہ کرتے ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں یہ ذکر کے طور پر آپ نے ایک تسبیح اپنے لئے مقرر کی ہوئی ہے آپ یہ کرنے لگتے ہیں اور آپ کو آپ کا ذکر کرنے میں ایک عجیب سی سرور اور مزہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ مزہ اور سرور کیا ہوگا آپ نے ابھی سو مرتبہ استغفار پڑا ہے تو آپ کی انگلیاں بیتاب ہے کہ میں دوبارہ تسبیح شروع کروں اسے دو سو مرتبہ کر دوں پھر آپ کہے دو سو مرتبہ پورا ہو گئے آپ کہے کہ نہیں پانسو تک مجھے لے کر جانا ہے نہیں مجھے ہزار تک لے کر جانا ہے یہ جو اس کے اندر سے آگے سے آگے بڑھنے کی جو یہ جستجو اور یہ جو لگن آپ کے دل میں نہیں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے تو ہے یہ لگن ورنہ جو بھی انسان خیر کا عمل کرتا ہے کوئی بھی ذکر کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو شیطان بار بار اس کے دل کے اندر وسپہ سے ڈالتا ہے اور کبھی کوئی کام تو کبھی کسی مصروفیت کو اس کے دل یا ذہن میں ڈال دیتا ہے اور اس کو بار بار اس سے ترک کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو بار بار اپنا ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے آپ کھڑے لیٹے گنے بغیر گنے تعداد کا خیال کیے بغیر آپ کی زبان تر ہے اور آپ مصروف اور لیٹے ہر حالت میں استغفراللہ استغفراللہ کا ذکر کیے جا رہے اور آپ کو اپنی مقدار کے جو گنتی ہے نا اس سے بھی آپ آگے چلے گئے ہیں تو یقین جانے یہ جو مزہ ہے نا یہ بھی آپ کے عمل کی مقبولیت کی ایک نشانی ہے اور دلیل ہے کہ آپ کا عمل مقبول ہو چکا ہے آپ کے دل کو آپ کے زبان کو اللہ تعالی نے ذکر کے لیے چن لیا ہے پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ استغفار کا وظیفہ آپ نے اپنے لیے شروع کیا اور اب آپ دوسروں کو اس کی تلقین کر رہے کیونکہ استغفار کا وظیفہ استغفار کا ذکر استغفار کی تسبیح یا جو میں کہوں کہ صبح شام کا جو اسکار ہے یہ ایک ایسا عمل ہے چاہے آپ اسے جو بھی نام دے جب بھی آپ اسے شروع کرتے ہیں نا فل فور آپ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اور اس تبدیلیوں کے محسوس کرنے پر آپ کے دل میں بخالت نہ ہے آپ کے دل میں بخل نہ ہے بلکہ آپ اس عمل کو اللہ کے دوسرے بندوں کو بتانا شروع کر دے کہ آپ بھی استغفار پڑھو استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ تنگی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے مسئلے مسائل ایسے حل کرتا ہے اور غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو تو جو آپ یہ فوراً استغفار کا وظیفہ شروع کرنے کے بعد جب آپ دوسروں کو اس کی تلقین کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا ہے اور اب آپ کی زبان سے نہ صرف آپ کو اس چیز سے نفع پہنچ رہے ہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے مسلمان بندوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ بھی استغفار کو مضبوطی سے تھام لو اسے پکڑ لو اسے بلکل بھی نہ چھوڑنا اور حجت میں نہ پڑنا کہ پتہ نہیں یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں زور دے کر فرمایا ہے اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہے کہ بس تم استغفار کو پکڑ لو باقی میں تمہارے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے کافی ہو جاؤں گا تو استغفار پڑھنے کے بعد جب آپ دوسروں کو تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفار کی جو آخری نشانی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ تو بہت ہے جو سب سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے استغفار کرنے سے آپ کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے یقین جانے پریشانی مشکل تکلیف وہی جون کی جون ہی کیوں نہ اپنی جگہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل کو پریشان کیا ہوا تھا آپ کا دل اس پریشانی کی وجہ سے جو رس رہا تھا جو اس تکلیف میں آپ ابتالہ تھے اللہ تعالیٰ ایک تھنڈک عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں نہ صرف پریشانی کو دور کر دیتے ہیں بلکہ آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اتمنان آپ کی زندگی میں جو افرا تفریمی مچی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہر وقت آپ ڈپریشن انزائکتی میں تھے اس کو ختم کر دے گا اور آپ کے دل کو یقین جانے ایک بہت خوبصورت سا سکون دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو کہ اس کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے تو امید کروں گی کہ آپ استغفار کی یہ بلیسنگ صد کہ جاری یقینیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے بیچ میں آپ لوگوں نے ایک ایڈ بھی دیکھا ہے ہمارا تھوڑا سا حکمت کا کام ہے میرے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو پرگنسی کنسیو کرنے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو چاہے پی سی او ڈیس کا ہو آپ کے سپرمز بھی کیوں نہ ہو آپ کے جو ہے نا ایک صحیح نہیں بن رہے ایک کا سائز صحیح نہیں ایم ایچ لیول لو آپ کا آرہا ہے تو آپ نہ صرف میڈیسن منگوا سکتے ہیں ویڈیسنگ نمبر پر میسیج کر کے بلکہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا کر کسٹمائز میڈیسن بھی اپنی بنا سکتے ہیں تو ہوب کروں گی کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ویڈیو کو دے دیا ہوگا ایک اچھا سا لائک دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ تب تک جزاکم اللہ تب تک جزاکم اللہ